نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اگری ٹیک گرو جی اور میں ہوں آپ کا دوست سریج جار دوستو ایک بار پھر کھڑے ہیں ہم چھببر اگری ایک اکیپمنٹ کے سٹول پہ جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو جمبو ٹرولی یا جمبو ڈمپر کے سکتے ہو یہ ویسے اس کا استعمال کہاں ہوتا وہ میں سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں چھببر صاحب بتا ہے اگر آپ باغوانی کرتے ہیں یا پھر کئی سامان باغ میں لے جانا لانا یا فل توڑ کے لانا لے جانا اس کے لئے مجھے لگتا پرفیکٹ جگہ ہو گئی یا پھر پہاڑی جگہ جہاں پہ بڑے ٹیکٹر ڈمپر وگرہ نہیں جا سکتے ان کے لئے بڑے پرفیکٹ ہوں گے اب ان کی کیا کیپیسٹی کون سے انجن کے ساتھ اپریٹ ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں اس ویڈیو میں ملے گی بہت کامال کی جانگاری تو ویڈیو کو اندر تک جرور دکھیں تو نمشکار جی چھببر صاحب نمشکار جی نمشکار سر بتائیے کیا چیزیں کیا 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 کیپیسٹی میں بتائیے اور ان کی کیپیسٹی بتائیے سودیش بھائی جیسے کی اپنے ویڈیو میں بتا ہی دیئے کھیتی میں تو اس کا اپیوگ ہی ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ ہم اس کا اپیوگ لے سکتے ہیں اگر آپ کمرشنل لیول کی بات کریں تو جیسے سیمنٹ کے گھٹے لے کے جانے ہیں کنسپرکشن سائٹس پہ وہاں پہ اس کا اپیوگ ہو سکتا ہے بڑی فیکٹریز میں جہاں پہ بھادی سوان ایک جگہ سے دوسری جگہ سے لے کے جانا ہے وہاں پہ اس کا اپیوگ ہو سکتا ہے مینسپل کارپریشنز میں اس کا اپیوگ ہوتا ہے پہاڑی ایریاز میں اس کا اپیوگ ہوتا ہے دھیان سے اگر آپ اس میں دیکھیں تو ہم نے اس میں پہیے نہیں لگے ہوئے ہیں ان دونوں موڈلز میں ہم نے انٹی سکیٹ بیلٹ لگا دی ہیں یہ جو بیلٹ جیسے کی بڑی جیسی بھی یا کرینز میں لگی ہوتی ہیں نہ یہ سلپ کریں گی اور یہ بہت ہیوی ڈیوٹی کی لگی ہوئی ہیں اب یہ جو دو موڈلز ہیں ان میں ایک موڈل ہے منی ڈمپر دوسرا آگیا جمبو ڈمپر یہ والا جمبو ہو گیا بلکل ہے وہ جمبو ہے یہ منی موڈل ہے انجن کی اپی سٹی دونوں کی برابر ہے انجن پاور دونوں میں سیم ہے گئر سسٹم سیم ہے اکیلا جو کیڑنگ کپیسٹی ہے جو ان کا ٹرولی سائز ہے اس میں فرق آ جاتا ہے ٹھیک ہے انجن کے بارے میں کچھ بتائیے سب سے پہلے اگر اس کی انجن کی بات کریں تو دوستو اس میں ہم نے سات ایچ پی دو سے بارہ سی سی کا ائر کولڈ انجن لگایا ہے جو کی فورس لوک میں ہے اور یہ جو انجن ہم نے لگایا ہے لانسن کمپنی کا انجن لگایا ہے دوستو جو کی یوروپ اور امریکہ کے نمبر ون کمپنی ہے لانسن اس کا اس میں انجن لگا ہوا ہے انجن کے ساتھ ساتھ اس میں چار گئر کی اپشن دی گئی ہے تین فوروڈ گئر ہے اور ایک ریورس گئر کی اپشن اس میں دی گئی ہے تین فوروڈ الگ الگ سپیڈ پہ آپ اس کے فوروڈ گئر لے سکتے ہیں ایک ریورس کی اپشن آگئی اس کے بعد سالہ کنٹرول آپ کے ہاتھوں میں ہے آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے آن آف سوچ آپ کے ہاتھوں میں ہے پلس دونوں سائٹ پہ ڈیفرینشل لگے ہوئے ہیں ڈیفرینشل کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ ٹرن کرنا ہے تو آپ کو گھومانے کی ضرورت نہیں ہے اکیلا یہ لیور دبانا ہے آٹومیٹکلی یہ مشینوں سائٹ پہ گھوم جائے گی بلکل بلکل یہ کیا ہے سر یہ اس کا کلچ آ گیا سر جب بھی آپ نے گیر ڈالنا ہے جب یہ کلچ دبائیں گے تب ہی یہ مشین آگے کو چلے گی باقی چھوڑیں گے رک جائے گی جیسے ہی چھوڑیں گے وہی پہ مشین رک جائے گی یعنی کہ اگر چلتے چلتے اگر کوئی مان لوگ کسی کا بیلنس بھی گڑی ہے چاکہ کچھ بھی ہوگے ہاتھ ہٹا اور کام ختم بلکل صحیح ہے اس کا سیفٹی فیچر آگیا ہے اس میں ٹھیک ہے بہت بڑیا بہت بڑیا سر تو سر یہ تو بات ہوگی انجن کی انٹی سکٹ بیلڈ کے ساتھ مل رہا ہے تو کہیں پہ بھی چلائیں گے کوئی دکت نہیں ہے جیسے کی پوک لینڈ وغیرہ میں اسی لئے دی جاتے ہی پہاڑی میں یا گلی چکنی مٹی ہر جگہ وہ چل پائے بلکل صاحب اب ٹرولی کی اپی سیٹی بتائیے مینی کی بتائیے پہلے سر مینی موڈل میں جو اس کی ٹرولی کپیسٹی ہے اس کی کپیسٹی ہے تین سو سے لے کے چاری سو کے یہ ایک ساتھ وجن اٹھا سکتی ہے یہ جو اس کا بوٹ سائز آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اس کو آپ اپنی پسند کے حضاف سے بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں فلیٹ میں کنورٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو جائے گا جی جی فلیٹ میں کنورٹ کیسے کریں گے سر آئیے میں آپ کو جو جمبو موڈل ہے اس میں اس کا بوٹ سائز بڑا کے دکھا دیتا ہوں آپ دیکھئے جیسے آپ نے اس کو بڑا کرنا ہے تو یہاں سے یہ لوگ کھول کے آپ اس کو دونوں سائٹ سے ایسے ایڈجسٹ ہو جائے گی پیچھے سے بھی ایڈجسٹ ہو جائے گی فلیٹ کرنا ہے تو یہ اسے نکل جائے گا سائٹ سے اچھا سائٹ سے نکال لو بلکو اس کو آپ فلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کا اگلا پیچر ہے یہاں سے آپ کو لیور اٹھانا بڑا ٹرولی کو اپر کر سکتے ہیں پوری کی پوری جیسے ڈمپر کی ٹرولی اٹھتی اس طرح سے یا ٹکٹر کی ٹپین ٹرولی جس طرح سے کھالی ہوتی اس طرح سے کھالی ہو جائے گا کوئی بھی سامان اندر بڑا ہے تو آپ کو زیادہ محنت کرنے کی جرود نہیں بس یہ لیور دبانا ساتھ میں اور اس کو پکڑ کے اٹھانا ہے باقی جب تک لیور نہیں دبے گا جب تک یہ ٹرولی نہیں اٹھے گی تو ملوئے یہ ایسا بھی نہیں کس میں کوئی لوگ سسٹم نہیں ہے بلکل جی تو وہ تو بات ہوگی مینی کی اب بتائیے جمبو کی کیپی سیٹی کیا ہے سر جمبو میں انجن سیم ہے اس کا سائز دیکھنے میں بڑا ہے اگر اس کی کپیسٹی کی بات کریں تو جو اس کا بوٹ سائز ہے اس میں اب پانچ سو سے لے کے چھ سو کے جیز تک سامان بہت آسانی سے لے کے قیدی کرے سکتے ہیں جی جی یعنی کی دونوں میں صرف کیپی سیٹی کا ہی فرائق ہے باقی تو انجن کے جو فیچر اس میں سمجھائے تھے وہ سیم ہی ہیں سیم ملنے والے فیچر جی کپی کمال کے ڈمپر لے کے آئے ہیں جی جیسے کی کوئی کسان پر اس کو لیتا ہے اپنے یہ تو چلا ہی رہا ایون کسی دوسرے کے باگ بگیجے میں کرایا پر چلانا ہے پھر کسی کا کنٹرکشن کا کام چلانا اس کو کچھ سامان شفٹ کرنا ہے تو کرایا بھی کما سکتا ہے اور خود کا کام تو کئی رہا ہے اب اس کی وارنٹی گارنٹی کیا دیں گے سر ہم اپنے پرڈکٹ پر بارہ مہینے یعنی کی ایک سال کی وارنٹی دیتے ہیں ایک سال کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی سپیر پر چاہیے تو بہت آسانی سے ہماری کمپنی میں آپ کو مل جائے گا باقی جو آپ کو انجن بتایا ہے بہت ہیوی ڈیوٹی کا ہے اس کی مینٹیننس آپ اپنے لوکل لیول پر جو بھی بائیک یا ٹو ویلر کا میکینک ہے وہیں سے آپ اس کی سرویسنگ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بتا دیجئے سر قیمت کیا ہے سر سر قیمت میں اگر ہم منی ٹرولی کی بات کریں اس کی قیمت ہے ایک لاکھ پچاس ہزار پیہ انکلیوڈنگ جی ایسٹی اور ٹرانسپورٹیشن اور وہیں اگر ہم جمبو ٹرولی کی بات کریں اس کی قیمت ہے ایک لاکھ پچاس ہزار پیہ ٹھیک ہے خریدنے کی پروسیس بتا دیجئے سر دوستو جو یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اگر آپ ہماری کمپنی میں جو کی پنجاب میں بٹھنڈا سے اگلا سٹیشن ہے کوٹ کے پودا آپ ریکلی ہماری کمپنی وزٹ کر سکتے ہیں بائی کار بائی برس یا بائی ٹرین آ سکتے ہیں اگر آپ گھر بیٹھے منگوانا چاہتے ہیں سکرین پہ آپ کو ہمارے نمبر سکھائی دے رہے ہیں میرے چھوٹے بھائی صاحب ہیں پادل جی جن کا موبائل نمبر ہے 9855219706 اور میرا نام ہے راحل میرا موبائل نمبر ہے 9814231007 میں ہندی میں بولتا ہوں 955219706 اور 981232007 اس کے علاوہ ہماری ویبسیٹ ہے www.chubaragri.com کے نام پہ آپ کو آرلین منگوانے کے لیے صرف 20,000 رپیہ کمپنی کے ایڈوانس جمع کروانا ہے اپنا نام پتہ لکھوانا ہے ہم یہاں سے مشین پروپر پیک کر کے آپ کے دیئے گئے پتے پہ بھیجیں گے جب پورٹک لاس بیسپینیشن پہ پہنچے گا آپ کو بقایہ راشی کمپنی کے ایک آن میں جمع کروانی ہے اس کے بعد ہم یہاں سے ڈی ای سی سی کینسل کروا کے مشین کی ڈیلیوری آپ کے گھائی تک کروائیں گے جی تو راول سر مشینیں تو کمال کی لے کے آئی ہیں اور شاندار مشینیں اس میں نو ڈاؤٹ ہے اور خریدنے کی ساری پروسیس آپ نے بتا دی کمت بتا دی اور دوستو میں ایک چیز اور بتا دوں کہ آپ جب بھی ان کو کول کریں یا آنکھیں خریدنا چاہیں تو بیسٹ ہے یا پھر آن لائن مانگو آ رہے ہیں تو ایک بار کوشش کریں کہ ویڈیو گول پر ان سے بات کریں اگر ان سے بات نہیں ان کا ایجیوکٹیو آپ کو کوئی فون کرتا ہے تو ان سے کہا ایک بار راول سر یا پارول سر سے بات کروا دو اور پوری فیکٹری کو دیکھ کے راول سر سے یا پارول جی سر سے بات کر کے ہی اس مشین کو کھری دیں تو دوستو فلال کے لئے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی یہ جمبو مشینیں اور یہ مینی مشین کیسی لگی یہ جو دمپر لوڈنگ ٹرولی جا جو بھی کہ تو آپ اپنے حساب سے نام دیتے رہو سر مجھت بھول جاتا ہوں میں تو تو کیسی لگی یہ بات آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور فیس بک پہ دیکھ رہے تو میں فولو کریں یوٹیوب پہ دیکھ رہے تو چینل کو سسکرائب کریں ملتا ہوں دوستو بہت ہی جلد ایک نئے ویڈیو میں جب تک کے لئے جائی جوان جائی کسان ملتا ہوں